بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة سے متعلق بات چل رہی تھی اور کل یہ بات عرض ہوئی کہ اموال زکاة کل چار ہے سونا چاندی نقد رقم اور سامان تجارت لیکن ان چار اموال زکاة پر زکاة اس وقت فرض ہوتی ہے جب پانچ شرائط پائی جائے پانچ شرائط کونسی ہے پہلی شرط یہ ہے کہ جس شخص کے پاس یہ مال ہے وہ مسلمان ہو عاقل ہو بالغ ہو یہ ایک شرط ہے مسلمان ہو عاقل ہو بالغ ہو مقصد یہ کہ کافر پر زکاة نہیں چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو نابالغ بچے پر زکاة نہیں چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو عاقل ہونے کا مطلب یہ کہ مجنون پاگل پر زکاة نہیں چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال ہو تو یہ پہلی شرط ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو عاقل ہو بالغ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مال نساب تک پہنچ چکا ہو نساب کا مطلب وہ حد ہے جو شریعت متحرہ نے تہہ کر دی ہے جیسے سونے کا ایک نساب ہے چاندی کا ایک نساب ہے نقد رقم کا ایک نساب ہے سامان تجارت کا بھی ایک نساب ہے اس حد تک اگر مال نہ پہنچا ہو تو اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال نساب تک پہنچ چکا ہو تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہو ضرورت اصلیہ کا مطلب انسان کی بنیادی ضروریات ہے ٹھیک ہے ایک شخص کے پاس دو لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اور مسلمان بھی ہے عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے اور دو لاکھ روپے نساب تک پہنچتے بھی ہے لیکن اس کے گھر کے سارے کام پڑے ہوئے ہیں اس کو مہینے کا راشن لانا ہے بجلی گیس پانی کے بل بھرنے ہے بچوں کے اسکول کی فیز بھرنی ہے والدین کی دوائیاں لانی ہے اور گھر کا منٹیننس بھرنہ ہے یہ سارے ضرورت اصلیہ ہے تو اگر ان کو ادا کر دے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا نساب ختم ہو جائے گا تو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مال قرض سے پاک ہو ایک شخص کے پاس باقی تینوں شرائط ہیں مسلمان عاقل بالک ہے نساب تک پہنچ چکا ہے گھر کی ضروریات سے زائد ہے لیکن کسی کا قرض دینا ہے اور وہ قرض جب ہم اس مال میں سے مائنس کر دیں نکال دیں تو نساب ٹوٹ جائے گا تو تب بھی زکاة نہیں تو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مال قرض سے پاک ہو پانچویں شرط یہ ہے کہ اس مال پہ سال گزر چکا ہو لہٰذا اگر ایک آدمی کے پاس مال موجود ہے نہ قرضہ ہے نہ ضرورت اصلیہ ہے نساب بھی ہے لیکن ابھی اس مال کا سال پورا نہیں ہوا تو اس مال کی زکاة نکالنا فرض نہیں ہاں اگر کوئی شخص پہلے دینا چاہے کوئی اچھا مصرف مل جائے دے دے تو ادا ہو جائے گی لیکن دینا فرض نہیں تو یہ کتنی شرائط ہو گئی پانچ شرائط پہلی شرط مسلمان ہو عاقل ہو بالغ ہو دوسری شرط وہ مال نساب تک پہنچ چکا ہو دیسری شرط وہ مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہو چوتھی شرط وہ مال قرض سے پاک ہو اور پانچویں شرط اس مال پہ سال گزر چکا ہو یہ اموال زکاة پہ زکاة فرض ہونے کی پانچ شرائط ہیں اب یہ کہ شریعت نے سونے چاندی نقدی سامانے تجارت کا نساب کیا رکھا ہے تو اس پہ انشاءاللہ کل کی مجلس پہ الحمدللہ رب العالمين ملک شرط اصلاح اللہ وسلم اور صلی اللہ وسلم لائندہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک آئے رحمہ الرحمن